کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر سب سے زیادہ فریلانسرز رہتے ہیں یار پاکستان کی بادی پچیس کروڑ انڈیا سوار اب یار کیا ہو گیا کوئی میچ ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ فریلانسرز کہاں پر جسٹڈ ہیں فائیور پے ییس اور فائیور کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹریک آ رہی ہے کہاں سے یو ایس اے سے 1.4 ملین اس کے بعد ٹریک کان سے آ رہی ہے پاکستان 1.3 ملین ہم نے گیپ میں پلے کرنا ہے ہمیں سمارٹ موو کرنی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ڈائیورسی فائی ہونا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ایک فوج بنا چکے ہیں ہمیں اس کے اندر آپ کو ایک ہزار سکل صرف اسیم رش ایک ٹول سے دے سکتا ہوں جس سے آپ کو بیٹھے ہوئے پڑے لکھے ہیں اس کے لئے پہلے تو پاکستان کے لئے تالیا سنی بھائی کے لئے تالیا ساکی بزر کے لئے تالیا کاشک کے لئے تالیا کاسم سنہ رامے کے لئے تالیا اضافہ کے لئے تالیا ریحان بھائی کے لئے تالیا عزاد بھائی کے لئے تالیا ہشام سرور بھائی کے لیے تالیا تنویر ناگلا کے لیے تالیا so all has contributed a lot to make پاکستان the next انشاءاللہ the power knowledge power کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر سب سے زیادہ freelancers رہتے ہیں پاکستان کی بادی 25 کروڑ انڈیا سوار اب کیا ہو گیا اچھا یہاں پر کتنے لوگ freelancing کر رہے ہیں اور پاکستان سے آئی ڈیا ان کی فائیور پہ اور یو ایس سے ایسے پاکستانی جن کی آئی ڈی پاکستان سے ہیں لیکن یو ایسے سے آئی ڈی ہوں یہ میں ایک ڈومین کا overview کرنے لگا ہوں میں سٹیٹسٹکس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں پڑے لکھوں والی بات کر رہا ہوں اور پڑے لکھوں والی شالکوٹی نہ بنیا یہ ایک ویب سائٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ freelancers کہاں پر registered ہیں فائیور پہ یس اور فائیور کے اوپر جو سب سے زیادہ traffic آ رہی ہے کہاں سے یو ایسے سے 1.4 ملیئر اس کے بعد traffic کہاں سے آ رہی ہے پاکستان 1.3 ملیئر ٹھیک ہے جی آگے آو انڈیا سے تقریباً پانچ لاکھ اب میں آنے لگا ہوں gap جو بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے ہم نے gap میں play کرنا ہے we need to be we are smart اور ہمیں smart move کرنی ہے انڈیانس are smart in this لیکن ہم لوگ اب اس کو توڑیں گے ہم لوگ عبادی میں تو زیادہ ہیں مطلب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمازون کے اوپر بکاس سانی بھائی نے اس سے شروع کیا جس طرح سب کو لگتا سانی بھائی ایمازون اپریٹر ہے سانی بھائی سارا دن ایمازون کے اکاونٹس کے اوپر سلنگ کرتے رہتے ہیں سب کو یہی لگتا ہے زیادہ تار کو یہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب یہ دیکھو gap ہے US سے کتنے کیورڈ کے ساتھ ہے سوہ تین لاکھ پاکستانی انیس لاکھ انڈیا سرنجا لاکھ this is you know why you don't know the gap i can tell you the gap ہم نے کیا کرنا ہے ڈیورسی فائی ہونا ہے this is my message to سانی بھائی ہمیں کیا کرنا ہے وہ ایک فوج بنا چکے ہیں east india company کا جو founder تھا john جس نے وہ company بیلڈ کی time will tell you کہ یہ جو دو چار پانچ پاکستانیوں نے knowledge information age کے اندر یہ جو انکیو بیٹرز کھولے تو آن لائن سکھانا شروع کیا یہ آپ کے لئے کتی بڑی blessing تھی right now اگر آپ نہیں مانتے ہو تو شاید کسی کی بدوائی لگیا آپ کو so i can tell you the gap we have to go into micro niche and nano skill کہ کسی ایک خاص کے اندر یہ جو یہ SCM rush tool دیکھ رہے ہو میں اس کے اندر آپ کو ایک ہزار skill صرف SCM rush ایک tool سے دے سکتا ہوں جس سے you can really make hell of money اور اس کے اندر سے ایک جو nano niche ہے وہ nano niche میں آج اس پہ بات کرتا ہوں اگر ہم صرف شیالکوٹ کو very specifically very specifically دیکھیں شیالکوٹ کی بد قسمتی یہ ہے کہ شیالکوٹ کے اندر کچھ 40,000 companies registered ہیں کتنے لوگ یہاں پر companies کے ساتھ آیا میں درہ یہ چلا رہے ہیں جن کی company registered آپ کھڑا کرو 20 لوگ اب 20 لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنی factory کی اپنی products کی adwords چلا رہے ہو کوئی نہیں حسول خدا نے کیا فرمایا طاقت ایک وقت ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے ایک دوسرے میں کہے چوئی سابل کتنی تیاری ہے؟ میں کہے اچھا میں کہے ادھے ج کیے میرے کپڑے ادھے ج کیے امی سالن بنو آکر رکھے دینے اچھے سروٹی بڑی مہنگی ہے اس ویسے تم میں سے بعض لوگوں کو لگتا ہوگا انے پیسے لندہ انے پیسے لندہ انکیو بیٹر چھے اب دھیان اس کا کیا ہے روٹی کے پیسے نا لگ جے کپڑے مجھے وہاں سے دھلا رہے نا پاڑ جے اتنے بڑے دو بے کیا رہی کیا اور کیا کہہ رہا ہے ہار ایک فیکٹری والے سے جا کے ہار فیکٹری جہاں اس کو ڈریس ملتا ہے جہاں پر مسٹر جان رہتا ہے اس سے پوائنٹمنٹ لیے بغیر ہی اس کی فیکٹری کے باہر جاں کھڑا ہو گیا میں پوچھا ہے میں نے وہ سیپشنیسٹ نے کی کرنا ہے میں کہا میں وہ کمپنی دا جنناسی مسٹر سپوس جان رہا ہے جان نے کوئی پوائنٹمنٹ دیتی ہے میں کہا نہیں کہاں دی سار ایسے تو ہی تو اسی میل سکتے ان کی پتہ ہی سے آلکٹو آیا ہے اگلے دن پھر چلا گیا کہاں دا پھر میں چلا گیا میں ویکھا تھوڑا جان رہا ہے گتے ہیں وہ میں تکھیا اندر کمرے دیویے چی کھیل لنڈے آیا گیم کھیل رہا ہے اپنی میں کہاں یار جیب آدمی میں ایسے آلکٹو آیا میں نے ٹائم نہیں دے رہا کہاں ستوے دن میں روز صبح چلے جانا اور شام تک میں بیٹھے رہا شام تک میں بیٹھے رہا انتظار کر دے رہا میں دو چار کلے جیب چپا کے لے جانے پوکھ لگنی کلے کھا لے ساتوے دن اس نے بلا لیا گورینو نے کہا دس کی چاہیدہی کتھو آگیا تو انہیں کہا پائے جانا میں گلافز بنانا کوالٹی تو تھی گورین نے کہا یار واہ اس نے ہاتھ پہن کے دیکھا کہ زبردست ہے زبردست کیا پرائیس ہے پرائیسی اس کو یاد ہے ساری اس نے کہا یہ اتنے میں ملے گا یہ اتنے میں ملے گا یہ اتنے میں ملے گا تو یہ اتنے میں ملے گا اس نے کہا چاہیدہ ڈاڈر لائے آپ مجھے یہ بتاؤ دس سالوں کا سفر تائے کرنے کے بعد ایک شخص کی کتنی کپیسٹی ہے کہ وہ سات لوگوں کے جا کے سات دن ویڈ کرے میں جنویلی بتاؤں کیا ہماری بیزتی نہیں ہے ایزے پاکستانی تھی کہ اس نے کام لے آیا اس کی جتنی اکل تھی اس کی جتنی اکل تھی اللہ جانتا اس کی اکل کو سلام ہے اس نے وہاں سے اپنی ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ کے ساتھ وہاں سے پاکستانی کے لیے آرڈر لے آیا آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے پڑے لکھے this is your fault کہ تم لوگوں کو ایڈ ورڈ کا نہیں پتا تمہیں مادرن ٹولز کا نہیں پتا آپ کو وہ گیپ کا نہیں پتا آپ ٹولز یوز نہیں کرتے ہو آپ یہ دیکھو آپ میں سے سبھی لوگ اخبار پڑھتے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پر کوئی بھی آپ بی بی سی دیکھ لو ایکسپریس نیوز پڑھ لو جنگ پڑھ لو وہاں پر آپ کو لیفٹ سائی بیوٹی پہ چلے جاؤ آپ کو مختلف کمپنیز کے اشتہار آتے رہتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں impressions generate کرنا اور کیا ہے کہ کوئی شخص ایک دن کے اندر آپ جا کے اپنی پچھ کرو گے آپ سے مال نہیں لے لے گا بار 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 سنی بھائی کیا بولتے ہیں کتنی دفعہ ستائیس دفعہ مینز کے آپ کو ستائیس دفعہ اپنا پیغام دینا پڑتا ہے تو پھر شاید کسی کے دل میں بات اترتی ہے تو آپ کیا کرو شالکورٹ کے اندر چالیس ہزار جو کمپنیز ہیں ہر کمپنی کو ایک ایڈ ورڈ سپیشلسٹ کی ضرورت ہے شالکورٹ جو ہے آپ کا جو سینٹر ہے ایمازان تو ہے ہی ہے اس پہ سیچوریشن ہے ایڈ ورڈز یہاں پر ہر بندہ سیکھ ہے اور اس کے بعد جو ایڈ ورڈز تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کا مائنڈ اتنا لوجیکل نہیں ہے کونٹینٹ رائٹنگ نہیں ہے تو اس گیپ کو یہ آپ گیپ کیسے نکالو گے میں آپ کو یہ ساری ساری ایکزیکٹ کی ورڈز میں اس کی شیئر چڑھا دوں گا میں ایکسٹریم کامرس کے گروپ کے اندر یہ پوری شیئر چڑھا دوں گا کس کی اس گیپ کی پہلے ہم انڈینز کو بار رہے کہ ڈریکٹی بیرکنز کو بار رہے یار اپنی زبان اپنا علاقہ گو رہے تھے آیا انہیں کیا او پیڑے انہوں کیا اسی پیڑے لڑ لڑ پاگل ہو گئے ایکی ایف سیکسٹین انہوں بیج دے اویسا انہوں بیج دے پتنے ابھی دکھا ہوا ہے برے نو مارو برے دی ماں مارو اسی برے دی ماں مارو پڑھنے ہیں اسی برے دی ماں مارو پڑھنے ہیں اسی اے انہیں تے تین سو پندرہ یہ سارے کی ورڈز جو ہیں ورڈز ہے جن سے فائی ور کے اوپر ٹریفک آتی ہے مثال کے طور پر فائی ور کا نام ہے فائی ور چھوڑ دو فائی ور چھوڑ دو فائی ور لگن چھوڑ دو وائی سوور پاکستان میں کتنے لوگ وائی سوور کر سکتے ہیں ابھی کسی نے سوچا وائی سوور کی اٹھارہ ہزار سر چیز ہیں سب میں آپ کو یہ وائی سوور نیچے آتے جاؤ بس تین سو پندرہ اور انیس یعنی پاکستان نے ٹوٹل انیس ہزار کی ورڈز کے ذریعے آپ سمجھ لو فائی ور کو پروچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایکزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس مزید روم اویلیبل ہے نینو سکلز کے اندر جانے کا تو ہم لوگ ایسی سکلز جو ہے ان پر کام کریں گے جن کو سیکھنے کے بعد نمبر وان فیز میں داخل ہو جاؤ گے اور وہ کیا ہے نمبر وان کچن انکم آپ کچن انکم بنانا شروع کر دو گے اس کے بعد ایسٹس بھی بنتے جائیں گے انویسٹر بھی بن جاؤ گے انسیٹوشن بھی بیلڈ کر لو گے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اوورال سینیریو دیا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے نمبر وان پاکستان میں ہمیں رہنا ہے اور پوری دنیا کے اندر جا کے اپنی کیا کرنی ہے existence create کرنی ہے جیسے east india company نے نے create کی اور وہ کیسے کرو گے آپ finding the gap آپ gap ڈھونڈو گے جس طرح east india company یہاں پر آئی اس کو لگا پاکستان میں sub continent کے اندر مسالے سستے ملتے ہیں اور وہ یورپ میں مہنگے داموں بیٹھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم سستے لوگ ہیں ہماری کرنسی گری ہوئی ہے اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے تو ہم لوگ ان ملکوں میں جائیں گے جہاں پر لوگ کی buying power زیادہ ہے that's the e-commerce صرف امریکہ میں نہیں امریکہ تو beginning ہے اس کے بعد یورپ میں اس کے بعد فرانس میں اس کے بعد میڈل اسٹ کے اندر اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں کینیڈا میں اور گیپ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اپنی existence create کرتے جاؤں گے and the day will come already ہم لوگ دیکھو 1.3 million traffic ہے یو ایسے کے بعد سب سے زیادہ traffic فائیور کے اوپر پاکستان سے ہے لیکن ہماری issue صرف ایک ہے کہ ہم بالکل narrow focused ہیں میرے تو فوٹو بلدہ کام کیوں شروع کیتا میرے چاچے نہیں کیتا چاچے نے پوچھا تو شروع کیوں کیتا میرے پراہ نہیں کیتا پراہ نے پوچھا تو شروع کیوں کیتا میرے ملج شروع ہے اسی so ابھی ہم لوگوں کو ڈائیورسٹی کے اندر آنا ہے اور ڈائیورسٹی کے اندر آ کے ہم لوگ we will make money اچھا اب اسے یہ بتاؤ آپ لوگ میں سے کتنے لوگ یہاں پر انکیبیٹر سینٹر ریگولر آتے ہو آدھے بھی نہیں گوڈ مطلب پیسے نہیں دینا چاندے اچھا دو ہزار بائیس میں جتنے لوگ شادی کرانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے یعنی ہاتھ صحیح نہیں جن کی ہو جانی ہے یار اپنا ہاتھ کھڑا کرو اگر ایسے جو بدنصیب ہیں جن کی دو ہزار بائیس میں کسی بھی کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتے وہ ایک کام کرو وہ انکیوبیشن سینٹر کی فیز دینا شروع کر دو کیونکہ یہ بھی ایک ٹیک ہے آپ کو ایک تو وہ فیز ٹیک ہوگی دوسرا میں کوشش کروں گا دوسرے ہر مہینے آ کے آپ کو ایک ڈوز دے دیا کروں آپ کو وہ گیپ دے دیا دیکھو ڈوز سے مراد گیپ آپ میں سے کتنے لوگ فیل کر رہے ہیں نہیں یاری جو بات کر رہا ہے تھوڑی چی ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ تو دیکھو ہمیں ساسنی بھائی بولتے ہیں ہمیں ہارڈ ورک نہیں کرنا ہمیں کیا کرنا ہے سمارٹ ورک اور سمارٹ ورک کیلئے کیا کرنا ہے ہمیں ٹولز یوز کرنا ہے ہمیں دماغ یوز کرنا ہے اور رسول خدا کی سنت پہ دل سے یقین رکھنا ہے دور پھینکنا ہے اور دور پھینکنا ہی کامر سے پاکستان میں رہو دنیا بھار کے اندر اپنے بزنسز شروع کرو آپ کی ترقی کو اس ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا تھانکیو ایوریوان موسیقی